ایک ایک ایکوئریم دیکھنے کے لیے گئے اس میں مچھلیاں ہی مچھلیاں اللہ وہ کئی فائیو سٹوری ایکوئریم تھا اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑھ کے درخت بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے پانچ ہی منزل پہ اور اس میں انہوں نے دولفن اور ویل دوری بھی ایک کی ہوئی تھی عجیب و خریب مخلوق اللہ کی خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو ٹین ٹائم کروز ٹوورڈ مومون اس کا بن سکتا ہے یعنی انسان دس مرتبہ چاند سے جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرتی ہے تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا کتنا بڑا سائز ہے لکھا ہوا تھا کہ ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا اب جس مخلوق کا وزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا اتنے میں وہاں کام کرنے والا جو سٹاف تھا ایک اوفیسر آگئے تو میں نے ان کو روک کے پوچھا میں نے کہا یہ ٹھیک ہی تھا ہوئے ممکن ہے ٹونٹی پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریے لگانے میں غلطی ہو گئی ہو اس نے پڑھا تو مسکر آیا مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے ٹو ہنڈرڈ ادروائز میری سٹڈی کے مطابق اس کا وزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے اللہ اس کو بھی تو رزق دیتے ہیں اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں سمندر کے پانی کے اندر مایکرو آرگنیزم ہوتا ہے ہوت چھوٹے چھوٹے جاندار بکٹیری اٹائیت جن کو آپ مایکرو سکیپ سے تو دیکھ سکتے ہیں کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بجبودار اور گندہ ہو جائے اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھنچتی ہے اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پرمیے بل سکرین ہوتی ہے اس طرح کی جھلی بنی ہوتی ہے اس سے پانی گزارتی ہے تو جو بکٹیریہ ہے وہ اس جھلی کے اوپر رہ جاتا ہے پانی صاف نکل جاتا ہے جیسے آپ چائے کو چھلنی میں سے نکالتے ہیں وہ بکٹیریہ جو اتنا چھوٹا ہے بلو ویل اس کو کھاتی ہے اللہ اکبر قبیرہ وہ پرودگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اے انسان تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا